اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں خاجہ نور محمد مہاروی چشتی رحمت اللہ علیہ اور ایک پنجابی کھرل اور جوان کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا لیکن قبل اس سے ہم حضر خاجہ نور محمد مہاروی چشتی رحمت اللہ علیہ کی حلات زندگی کا مختصر جائزہ لیتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ 14 رمضان سن 1142 ہجری یعنی 1739 عیسوی کو کسوہ چٹالہ میں پیدا ہوئے جو بہاولپر کے قریب ہے کچھ عرصہ بعد آپ کا خاندان چٹالہ سے قصبہ مہار آ گیا آپ کے والدین نے آپ کا نام بھیل رکھا تھا جس کو آپ کے شیخ شاہ فخر الدین نے بدل کر نور محمد رکھا تھا آپ کی والدہ کا نام آقل بی بی تھا جو کمال جٹکی سابزادی تھی آپ کے والد کا نام ہندال تھا آپ قبیلہ خرل سے تعلق رکھتے تھے انوار العارفین میں قوم خرل قوم پنوار کی ایک شاق تھی آپ کے اباوجدات کا پیشہ زراعت تھا کسی نے خاجہ نور محمد سے ان کے باپ دادا کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ میرے باوجدات زراعت کرتے مویشی چراتے اور ان کا دودھ دوتے آپ رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نصد نشیروہ آدل سے جا ملتا ہے خاجہ صاحب نے پہلے قرآن پاک حفظ کیا پھر مہار شریف میں ہی رہکار اقلی اور نقلی علوم سیکھے بعد ازا ڈیرہ غازی خان جا کر درسی کتب پڑھیں پاک پڑھن کے نوا میں محکمت دین کے ہمراہ لاہور آ کر تحصیل علم میں مصروف ہو گئے سن گیارہ سو پینسٹھ ہجری یعنی سن سترہ سو اکاون عیسوی میں شاہ نور محمد نے حضرت شاہ فخر کے دست حق پرست پر سلسلہ چشتیا نظامیہ میں بیعت کی شاہ فخر کے دہلی تشریف لانے کے بعد شاہ نور محمد پہلے شخص تھے جنہوں نے شاہ فخر کی بیعت کا شرف حاصل کیا آپ نے ہندوستان کے دور و دراز کے سفر تیہ کیے اور رشد و ہدایت کا سلسلہ چاری رکھا تین زلحج سن بارہ سو پانچ ہجری بمتابق سن سترہ سو اکاون عیسوی کو آپ کا وصال ہوا آپ کو تاج سرور میں دفن کیا گیا جسے چشتیاں کہا جاتا ہے یہاں آپ کی چند کرامات کا ذکر کرتے ہیں ناظرین کرام آپ بڑے صحبے کرامت بزرگ تھے آپ پر اللہ کی بے شمار انایات تھیں زوان مبارک سے جو نکلتا پورا ہو جاتا میاں نور بخش مہاروی سے منقول ہے کہ کوٹ مٹھن کے قریب ایک قاضی صاحب نے حضرت قبلہ عالم سے عرض کیا کہ حضرت آپ سے ایک وعدہ چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو آپ میرا نماز جنازہ پڑھائیں فرمایا انشاءاللہ میں ہی تمہارا نماز جنازہ پڑھاؤں گا قاضی صاحب مذکور ابھی احیات ہے کہ حضرت قبلہ عالم کا وصال ہو گیا قاضی صاحب کو فکر لاحق ہوئی کہ اب حضرت قبلہ عالم میری نماز جنازہ کی امامت کیسے فرمائیں گے الغرز کچھ عرصہ بعد قاضی صاحب فوت ہو گئے جب ان کا جنازہ تیار کر کے سہرا کی طرف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھڑ سوار گھوڑا دڑاتا آ رہا ہے اور چار پانچ آدمی پا پائدہ اس کے ساتھ دوڑتے آ رہے ہیں جب قریب آئے تو ہر شخص نے پہچان لیا کہ حضرت قبلہ عالم ہیں سب نے قدم بوسی کی اور اس وقت سب کے دل میں یہ بات مہو ہو گئی کہ حضرت قبلہ عالم فوت ہو چکے ہیں آپ نے قاضی صاحب کی نماز جنازہ پڑھائی اور نظروں سے غائب ہو گئے اس وقت تو لوگوں کو احساس ہوا کہ حضرت قبلہ عالم تو وفات پا چکے ہیں یہاں تو صرف عفاہ عہد کے لیے تشریف لائے تھے حضرت خاجہ محمد بخش چشتی رحمت العلیہ آپ کے خلفہ میں سے ہیں جب وہ حضرت خاجہ صاحب کے جناب میں متوصل ہوئے اس وقت ان کی ظاہری اور باطنی طاقتوں میں یکلخت انقلاب واقعہ ہونے لگا روحانی ترقی کے منازل اس قدر حیرت انگیز صورت کے ساتھ تیب فرمائے کہ دوسرے احسابہ حلقہ رشک کرنے لگے اس رشک نے آخر کینا اور دشمنی کا رنگ پکڑا اور خاجہ صاحب کی خدمت میں حاشیہ نشین حاصدوں نے حضرت خاجہ محمد بخش چشتی کی شکایت کرنے کا ایک عجیب اسلوب اختیار کیا حضرت خاجہ صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ پنجابی جو نیا مرید حضرت نے فرمایا ہے کھرل قوم کا ایک دلیر نوجوان ہے پہلے اسی قوم کھرل کا ایک شخص مرزا نامی تھا جو شاید اس کے اباوجداد میں ہوگا سیال قوم کی یہ خوبصورت لڑکی صاحبہ نام کو ورگلا کر لے گیا تھا اور اپنے کیے پداش میں سیالوں کی ایک فوج نے اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا تھا حضرت خاجہ محمد بخش چشتی اسی قوم سے ہیں اس کا حضرت کی خدمت میں رہنا درست نہیں اس کو یہاں سے رخصت کر دیا جائے حضرت خاجہ صاحب نے یہ داستان مرزا صاحبہ کی سن کر تبصن فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ عزیزوں مرزا کھرل نے تو سیالوں کی ایک عورت صاحبہ کو اپنے محبت میں مبتلا کیا تھا انشاءاللہ ہمارا یہ پنجابی کھرل دنیا اسلام کو اپنا شہدہ کرے گا اور دنیا اس کے پیچھے دیوانہ وار پھرتی رہے گی حضرت خاجہ رحمت اللہ علیہ کے اس جواب سے دشمنوں کے حوصلے پست ہوئے اور زبانے شکایات سے رک گئیں آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جانتے نہیں کہ میں بھی کھرل قوم سے ہی ہوں پھر دنیا عالم نے یہ دیکھا کہ حضرت خاجہ محمد بخشتی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے اکرزیم الشان صوفی اور ولی اللہ ثابت ہوئے اسی طرح حضرت صاحب زادہ نصیر بخش مہاروی سے منقول ہے کہ حضرت قبلہ عالم کا دستور تھا کہ جب آپ ملک الوال جس سے مراد بحاول پور احمد پور اچھ اور کوٹ مٹھن کا علاقہ ہے کہ سفر کرتے تو پہلے اچھ تشریف لے جاتے پھر سید پور پھر نارو والا اور پھر کوٹ مٹھن ایک دفعہ جب اس طرح تشریف لے گئے اور سید پور پہنچے تو قاضی آقل محمد کے علالت کی خبر سنی یہ سن کر آپ نارو والا نہ گئے اور سیدھے کوٹ مٹھن جانے کا ارادہ فرمایا یاد رہے کہ قاضی آقل محمد کوٹ مٹھن کے بہت بڑے ولی اللہ ہیں خیر حضرت مولوی نور محمد صاحب نارو والا صاحب نے پوچھا کہ قاضی صاحب اب آپ کے مزاج کیسے ہیں انہوں نے ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ حضرت قبلہ عالم نے فرمایا دوست کی ملاقات بیمار کے لیے شفاہ ہے قاضی صاحب پر اس کلام کے سننے سے وجد تاری ہو گیا اور اسی حالت میں آپ کی بیماری بھی جاتی رہی محترم ناظرین یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل تا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ